وقف نو کا سلانہ اجتماع مرخہ دس نومبر دو ہزار تیرہ کو مسجد نور ویگلٹنگن میں منعقد ہوا دس پچ کے پندرہ منٹ پر مکرم امیر صاحب کی استدارت میں پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا نظم کے بعد مکرم صداقت احمد صاحب مبلغ ان چار سوچلین نے افتتاحی تقریر کی آپ نے نماز کی بروقت ادائیگی اور اسی طرح قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت کی طرف واقفین نو بچوں اور ان کے والدین کو توجہ دلائی دعا کے بعد باقاعدہ واقفین نو کے درمیان مقابلہ جات کا آغاز ہوا یہ مقابلہ جات پانچ گروپس میں کروائے گئے جو کہ عمر کے لحاظ سے ترتیب دیئے گئے تھے بچوں اور بچیوں کے مقابلہ جات الہدہ الہدہ کروائے گئے کھانے اور نماز زہر و اثر کی ادائیگی کے بعد سب سے بڑے گروپ کے مقابلہ جات ہوئے اس کے بعد اختتامی اجلاس شروع ہوا جس میں تلاوت اور نظم کے بعد مکرم نبیل احمد صاحب مربی سلسلہ نے واقفین نو بچوں کو جامعہ میں جانے کی ترغیب دلانے کے لیے جامعہ کے حوالے سے اپنے خوشکوار تجربات بیان کیے اس کے بعد مقابلہ جات میں پوزیشن حاصل کرنے والے واقفین نو بچوں میں مکرم امیر صاحب اور مربیانے کرام نے انعامات تقسیم کیے مکرم امیر صاحب نے اپنے اختتامی خطاب میں اس بات کی نصیحت کی کہ زیادہ سے زیادہ واقفین نو بچے حضور انور کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے جامعہ احمدیہ میں داخلہ لیں اور مربی بن کر جماعت کی خدمت کریں اپنے والدین اور بچوں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلائی اجتماع اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت کامیاب رہا وقف نو تحریک میں شامل کل سنتیس بچے اور بچیوں نے بھرپور تیاری کے ساتھ اجتماع میں شرکت کی اللہ تعالیٰ سب شاملین کو جزائے خیر عطا فرمائے بسالت احمد ایم ٹی نیوز سویچرلینڈ